پھر مجھ پہ پابندی لگائے گئے میں پھر دو مہنے نہیں آئے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جب اتنا قتل عام ہو جائے کہ اب بسوں سے اتار کرنا شناختی گار دیکھ دیکھ کے اگر مارو تو اب میں خاموش نہیں رہوں گا میرا بھائی میں بھی اس قوم کا فردوں میں پاکستانی ہوں افواج پہ حملے ہوئے ادھر علماء علیہ سنت پہ حملے ہوئے علماء علیہ تشریف پہ حملے ہوئے سب جائز تھا تم نے مرد مار رہے تھے ٹھیک ہے ہم مرتے آؤ اگر ہماری خوراک اور تمہاری پیاس تمہارے بکس کی آگ ہمارے خونوں سے بچھتی ہے تو ہو ہمارے سینے حاضر ہیں لیکن عورتوں اور بچوں پہ وار نہیں اب عورتوں اور بچوں پہ وار ہوئے ادھر خاموش نہیں رہوں گا یہ اس قوم کے اندر میری ماں بھی رہتی ہے میری بہن بھی رہتی ہے ان کے پاس بھی شناختی کارڈ ہے اس میں بھی لکھا ہے سیدہ نویال زہرہ اور پچیس عورتوں میں سے صرف تین کو چنگے اتار کے اور پیڑ چاک کر کے ان کے بچے نکال کے ماروں گے ہرہا ہوں گا میں تمہارے سامنے میں نے جنگہ اعلان کیا چلا آگا یہ بات میں ہر کسی سے ڈائلوگ میں سنتا ہوں دیکھو میری میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا اگر وہ میری ماں سن رہی ہیں تو وہ شاہد دیکھیں جب مون مارکیٹ میں مارا نا تو میں کوئی شیعہ تھا میں سننی تھا وہ پاکستان کو تباہ برباد کرنا تھا معصوم عورتوں کو مار دیا اس میں اہل سنت اہل تشریح اہل دیوبند اہل حدیث منورٹی سارے ہی مارے گئے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو آپ بھی خواتین ہو آپ کے گھر میں بھی ماں بہنیں ہیں آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں آپ یہ تو سوچو کہ بسوں سے اتار کے شناختی کار چیک کر کے جو عورتوں اور بچوں پر حملہ کرے تو کم سے کم یہاں تو میرے ہم آواز ہو جو میرے بلوج بھائیوں دو بلوج خواتین کو وہاں پہ سن کراچی کے اندر مارا گیا تھا ہم سب آپ کے غم میں برابر کے شریک تھے ہم نے آپ سے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے اس غم کے اندر آپ کے برابر کے شریک ہے لانا تو ایسی قوتوں پر جنہیں دو معصوم عورتوں کو مارا ہے تو کم سے کم ایک بیان تو دو یار یہ بھی پاکستان کی خواتین اور بچے ہیں یہ بھی اس ملک کا سرمایہ ہے ان ماہوں نے یہی بچے پیدا کرنے ہیں انہی جوانوں نے اس پاکستان کی وفاداری کرنے ہیں اب ہمیں ایک ہونا پڑے گا میرے بھائی میں بڑے مقصد کے لیے نکلا ہوں یہ جنگ لانا نکلا ہوں میرے جنگ صرف دہشتگردی ہے خلاف ہے جس کو لانا آپ پہلے مجھ سے لانو اگر ان کو خوشی ہے میرے قتل کی تو دیکھو میں اکیلا گھوم رہا ہوں ابھی بھی اکیلا آیا ہوں آپ ایک سو تیس قتل کرنے والے کو جو آپ کے موں پر قتل کا اقرار کرے آپ اس کو چھوڑ دو سنو سنو پروسیکیشن کا مسئلہ ہے نا تو غلام رضا شنقوی کو بھی چھوڑ دو سولہ سال تو اس کو پیشی پر دیکھنی دے رہے آپ اس کو بلانی رہے اس کو زمانت نہیں دے رہے یا تو فاسی دو جان چلا ہو یار فاسی دے دو یا پھر آزاد کر دو مطلب سولہ سال میں آپ بلا کے پیشی تو لوگے نا اس کی اگر آپ یہ بھی نہیں لوگے تو پھر پاہل کا بچوں ہیں بیٹھ کے بولنے میں پروسیکیشن مسئلہ ہے پروسیکیشن مسئلہ نہیں ہے پھر ملہ عمر مائنسیٹ کا مسئلہ اور اس کو پاکستان میں میں تلاش کروں گا اور پھر مجھے کسی سیانے نے کہا ہے چہرہ دیکھ لینا چہرے کے اندر مشابہت ہے جو اس میں ہے وہ اس میں بھی ہوگا کچھ بھی ہے آئیم شیعہ دس جنازے روزانہ لوگ شکایت کرتے ہیں مجھے تانے دیتے ہیں کہ میں صدر کا پولٹیکل سیکٹری ہوں میں قاتلوں کو گریفتان نہیں کر سکتا حقیقت بھی ہے میں آپ کو کلیر بتا رہا ہوں ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ حکومت میں ہو اور آپ کچھ نہیں کر سکتے گھر چلے جائے پیکنگ کرنا نہیں اے آرام سے میرے بھائی سن تو لو نا اے تمہیں آدم جذواتی بہت ہو جاتا ہے سیکیریٹری آپ رہے تین سال آپ کہہ رہے لوگ تانہ دیتے ہیں بھئی جب رہے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ آپ سیکیریٹری اس کو تانہ دونا نہ کہیں بتا دیتا ہوں نا کیا کریں گولی ماریں اجازت دو ایک میں تمام لوگ ہیں پاکستان کے اندر پکڑ کے عدالت کے حوالے کیے نو سو بائیس طالبان دہشتگر اور گیارہ سو چوتر دہشتگردوں کو کھلیام ریلیس کر دیا گیا آرہے یار ہم تو بغیرت لوگ ہیں نا ہماری پروسیکشن میں مسئلہ افواج پاکستان نے تو غلط نہیں کیا ہوگا نا جنرل پاشا نے اسی قومی اسیمیلی کے اندر جوائنٹ سیشن میں جس میں اسامہ بن لادن کا مسئلہ تھا میں نے سوال کیا تھا جناب آپ نے کتنے طالبان دہشتگرد پکڑے انہوں نے کہا نو سو بائیس پکڑے میں نے ان کے ساتھ کیا ہوا کہہ لے کہ عدالتوں کو دیئے مولہ سزا ملی کہتے نہیں وہ سب رہا کر دیئے گئے ہمارا مسئلہ ہے تو فالٹی پروسیکشن تو غلط نہیں ہے اس پر تو سزا دیتے یار